کتنی افسوس کی بات ہے آج ہمارا نیتا ہونے کے بعد ان کا جائزہ نہیں لیتا رمضان کے مہنے میں نہ جانے کتنے لوگوں کے رمضان کے اندر جو پریشانی من کی زندگی گزر رہی ہوگی ان کے کیسے حالات میں گزر رہی ہوگی ان کی افطاری کیسے ہو رہی ہوگی وہ کیسے کیسے حالات میں ہوگے ارے تم تو شاہی شاہی افطاری تمہاری نماشی کر کر لوگوں کو جو ہے تو میں شوشل میڈیا کے ذریعے تم لوگوں کو نماش کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے کہ ہماری شاہی افطاری دیکھو ہم نے کیسے کیسے چیزہ کو سزا کر رکھا ہے کیسے کیسے خجوریں لائی ہم نے جو پانچ پانچ ہزار روپے کلوں کی خجوریں لائے ہم نے کاش کوئی گریب کوئی مجبور کوئی مجروم ادمی دیکھتا ہوں گا اس کے دل میں سے آٹھ نکلتی ہوگی کہ کاش میرے پاس بھی جو ہے ایسے حالات ہوتے میں بھی ایسی افطاری کرتا جتنا میرے پر کیس کروں گے تم جتنے کیس کروں گے تڑی پار کروں گے میرے پر ظلم زیادہ دی کریں گے یا میرے پر حملہ کروں گے سنو جتنے حملہ کروں گے اتنی جنتہ میرے قریب آئیں گے اگر سے تم رمضان کے مہنے میں کسی کے بارے میں بدگمانی بدگمانی لانا حرام ہے حرام ہے بدگمانی لانا تم رمضان کے مہنے میں کس کے بارے میں گلت گلت دالتے ہو اور تم کتنا بھی کمنٹ ڈالو جتنا کمنٹ ڈالو گی میں اس پہ سمجھ میں آجاتا تو تمہارا ان گفرات ہے جنگر خان خیر نے میرے خلاب بولانی بھالبقد Khairan نے میرے خلاب بولانی تمہارے اگر دیگر پالٹی میں مرد خلاب بولانی شروعات ہو تو آپ سے ہوئی شروعات آپ نے کریں میں نے آپ کی خلاب بھی بولاتا میں ان immun کہ日 میں ان کا اعلان کرا رہا تھا تو آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو مجھے مانگ لینا تھا اجوبان میں آپ کو دے تھا تھا میں پیٹ کی درد کی بھی دوازشی بناتا ہوں آج میرا ایک پریس کون پریس کا ایک میرے مقصد ہے جیسا میں آج جنتہ کے سامنے جو یہ تفصیلات بیان اور تفصیلات باتیں کچھ جنتہ کے دربار میں رکھنا چاہتا ہوں اور جنتہ کے عدالت کے اندر اس لیے میں پریس کون پریس لے رہا ہوں تو ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ ان کو یا میرے سے ڈر لگ رہا ہے یا ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے یا پھر میرے سے ڈر لگ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ان کو دونوں سے ڈر لگ رہا ہے ان کی گلستہ پاس سال کے اندر ان کی ناکامی کا نتیجہ ان کو دیکھنے کو مٹ رہا ہے اور انہوں جو ہے جو بوخلائے ہوئے ہیں آج ترہ 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 کے میرے اوپر جو ہے تو کے ساتھ کر رہے ہیں ترہ ترہ کے جو ہے تو میرے پر ازلامات لگا رہے ہیں آپ پیچھلی ہفتے میں میرے پر ایک جھوٹا ایف آر کرایا ہے اور کل کی بات ہے کل کل کی بات ہے رات میں مجلس کے کچھ لوگ پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں اور پی آئے سے مل کر کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو تڑی پار کرانا ہے یہ آدمی کو تڑی پار کرانا ہے اور گلستہ پاس سے چھ دین پہلے باجی پورے میں جا کر جو ہے وہاں پر ایک لیڈیس کو ورگل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھے تم ایک جھوٹی اپار یا اپنے جن سی پولیس ٹیشن کے اندر کراؤ ہم تم کو اتنا امان دیتے ہیں اور اپنے نارے گاؤ کے اندر ایک لیڈیس کو میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے میرے بچے کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے ریکارڈنگ ہم میں جنتہ کو سناؤں گا وہ ریکارڈنگ بھی اس کے پاس ہے آج اس کو بھی بولتے ہیں کہ بھے تُو نے ایک آپ کو بولنا ہے ہم آپ کو ایک لاکھ روپے دیتے ہیں وہاں چھار لاکھ لوگ جا کر جو ہے تو جا کر کہتے ہیں کہ تو میڈیا کے ماتیم سے بول اور اس کو بدلام کرنے کی کوشش ہے آرے تم جتنا بدلام کروں گے مجھ کو تم جتنا بدلام کروں گے اللہ اتنا اونج پر مجھ کو لائے گا اور اتنی جنتہ کے اندر میری تمام محبت ان کے اندر بیٹھیں گی کہ بھئی ناجاج یعنی نہ حق ادمی کو ستا رہے ہو یعنی ان کے پر ظلم اور زادت ہی کر رہے ہو لیکن آج تمہاری ناکامہ کی وجہ سے جنتہ تمہارے سے ناراض ہے آج کیا بات ہے جنتہ ناراض کیوں ہے جب تم نے وکاس کیا تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب جت جنتہ کے اندر تم تھے جنتہ کے اندر جنتہ کے اندر پوری مجلس کے اندر جنتہ کا پورا جائزہ تم لیتے تھے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں مات ڈرو مات تم ارے تم ظالمانے حرکت کر رہے ہو لیکن یاد رکھو اللہ ظالم کو بکستانی ہے ظالم کے ایک حد ہوتی ہے اللہ ظالم کو بہت پھرن پکڑ لیتا ہے اور اس کے پر عذاب نازل کر دیتا ہے یہ سمجھو آج تمہارے پر اللہ کا عذاب ہے آج اللہ کا عذاب ہے یعنی اس وقت اللہ کی رحمت اس وجہ سے تم پر تھی کہ پورے مسلمانوں نے تمہارے روزہ رکھ کر یعنی ان کو جو تھے اتقاب میں بیٹھ کر تمام دو دو رکات نماز کا پڑھ کر جو ہے تو تمہاری لیے دعائی کری تھی چھس اخت تمہارے پر رحمت نازل ہوئی تھی لیکن آج میں اس لیے الیکشن میں کڑا ہوں جب میں چھ مہنے سے پورے مارکیر میں گھوم رہا تھا اور پورا جائزہ پورے سروے لے رہا تھا تو تقریبا تقریبا یہاں پہ ایٹی پرسن لوگ تمہارے جی مخالف تھے چاہے تو اگر سے انہوں نے کہا کہا کہ کوئی مسلمان کینٹیٹ کھڑے گا تو ہم اس کے سمرت میں صرف جائزہ لیتا تھا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا میں جائزہ لے رہا تھا سروے کر رہا تھا مارکیٹ کے اندر میں آنے والا وقت میں سے ملیانے میں کیسا کھاتا چاہیے ایسے میرا سروے چالوں تھی تو سروے کے اندر سمجھ میں آیا ہے کہ ایٹی پرسن مسلمان آپ سے ناراض ہیں ایٹی پرسن نہیں بلکہ میں بلکہ ان کو نائنٹی پرسن مسلمان نائنٹی مسلمان انہوں نے کہا کہ اگر سے ہم تو آنے والے اس کو ووٹ نہیں دیں گے چاہے پھر ہم کسی بھی پکشے کا کھڑے رہو کسی کا بھی پکشے کھڑا ہوں اس کو ووٹ دیں گے تو پھر ہم نے کچھ میٹنگ لیے اور کچھ کہا کہ ٹھیک ہے میرا ارادہ انشاءاللہ میں کھڑی جاؤں گا تو اس بنیاد پر میں الیکشن میں کھڑا ہوں یہ جنتہ کی حد کے اندر مشورے کے ساتھ میں الیکشن میں کھڑا ہوں اگر سے تمہارے میں دم ہے تمہارے میں دم ہے چاہے انہوں تڑی پار مجھے کرا دے چاہے مجھے جیل بھیجوا دے پن سو فیصد میں الیکشن لڑوں گا ایتیاز گواہ ہے اس بات کا ایتیاز گواہ ہے کئی لوگ جیل میں جیل میں سے الیکشن چھن کر آئے اور ارنگاباد کی بھی مثال یہ موجود ہے ایتیاز مجھ جاؤ اور ارنگاباد شہر کے اندر بھی یہ اس کا آج یہ کارنمہ جو گزرا ہوا ارنگاباد شہر کے اندر اس کا بھی ایتیاز گواہ ہے کہ ارنگاباد کے اندر بھی ایک ایسی شخصیت تھی جو نام اور شورت رکھنی والی تھی وہ بھی جیل میں رہے کر چن کر آئے تو اللہ کا میں کو تو اللہ کی مدد ہے اور جنتہ کی ساتھ ہے اور ماں بہنوں کی دعائی بھی ہے جاں وہاں مجھے جو استقبال پرگام میرے ہو رہے ہیں ہر جگے جگے کے مجھے بلا رہا جا رہا ہے ہار اس میں میرا جو ہے تو نام چرچہ چڑھ رہا ہے اس لیے تم اگر سے تم کو لڑنا ہے اگر سے تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تم جتنا ظلم کریں گے جنتہ میرے اتنی فیور میں آئیں گی تم جتنی میرے پر کیس کروں گے جنتہ اتنی میرے فیور میں آئیں گی تم جا جا میرے پر ظلم کریں گے اور اللہ فرم تم کو پکڑ لیں گا اور تم کو زلیل کر دے گا میں تو اللہ کے پر چھوڑ رہا ہوں میرے پرور دکھا رہے جو تو آپ سے حساب لگا میں آپ کو غرائی نہیں کر رہا ہوں لیکن جنتہ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ جنتہ کا فیصلہ ہے میں آپ کی بدلہ میں نہیں کر رہا ہوں سب میرے کو آپ کی بدلہ میں ضرورت نہیں ہے اور ہاں سوال آپ نے مجھے چھڑا تھا آپ نے مجھے چھڑا تھا میں نے ایک ایلائر گئی آتا پریس کانپریس کے ذریعے سے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں سویدان میں سب کا حق ہے سوادیکار ہے یعنی بیٹا بھی اپنے باپ کی خلاف لڑ سکتا ہے لیکن آج میں الیکشن میں کھڑا ہوں آپ کو اتنی جلان پیدا بھر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ایک مسلمان ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہم ایمان والی نہیں ہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑا ہم تو اللہ کی فضل کرتے ہیں ہم سنت طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو تڑپ ہے جو آج میں نے میرے جیبوں سے بھی الحمدلللہ کئی لوگوں کے ملے زیادہ خزمت کیا ہوں آپ کو جو آروپ لگتے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گیا کیا آروپ لگ رہے میرے بیگ کہ آپ نے کوئی ویٹاس نہیں کیا دائی لوگوں کے لوگ آپ کو آروپ کر رہی ہیں کون کر رہا ہوں کون ہے ان کی کیا ہو کاد ہے کون ہے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کون ہے نام مولنے یا کون ہے تو نام بتائیے نا کون ہے تو نارے گاؤ کی جنتہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کیا ہے کہ آپ کے اوپر آروپ لگا ہے کہ آپ دھونگی بابا ہے آپ نے نارے گاؤں میں کوئی ویکاس کا کام نہیں کیا ہے جس نے جو تمہارے میڈیا کی مادم سے دیا نا اور آج وہ جو ٹکاو آئے نا یہ جو گھر ہے نا میری بہت دولت ہے میری بہت دولت ہے گھر آج بھی یہ نہیں ایک ہزار لوگ بولیں گے مجھے اس کے تفسیر اس کا مجھ کوئی نام نہیں لینا ہے وہ کون ہے اس کی کیا اوقات ہے اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے چار پاس لوگ جو ہے تو آج بتا تم آٹ ڈیل پہلے میں سوچ رہا تو آٹ ڈیل پہلے اس کو سگریٹ کا پاکٹ مہنے دیلائے شاہی نوٹل کی نیچے گھٹے کے اندر سگریٹ کا پریسٹال پاکٹ مہنے دیلائے اس کے پاس یہ پاس کون پر اس کو ماملت پاس پیسے کھا سے آگئے جس کو کھڑا 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 اس کو پان پان سو روپے کھا سے آگئے اس کو پاسو مٹھا کے پان پان سو روپے دیکھے ان کو بھلا کر جو تو وہ تو نہیں جا رہے تھے میرے بچے کو بولو ہم نہیں جا رہے تھے بلجبری لے کے گایا ہم نہیں جا رہے تھے اللہ کی قسم رمضان کا مہنے ہم نہیں جا رہے تھے لیکن بلجبری پکڑ کے لے کے گایا بولے لیکن جانا پڑا کیکو مہلے کا ماملہ رہا تھا چلو بھے لیکن دل میں محبت ان کے ہمارے لئے دل میں محبت ہے پورے چو سٹھے پورے چو سٹھ نے میرا نارے گاؤں کا پورا میڈیا کے سکر کیا تھا پورا انہوں نے کور کیا تھے میں نے بھکاس کیا صاحب ایک ٹیکٹر ڈالنے کے بعد ہزاروں کی اس میں ڈھول تاجے کے ساتھ میں اتنا بڑا ہزاروں کا پھول یعنی انہوں نے تو کم سے ہزاروں کے پھول لائے تھے ایک ٹیکٹر ساڑھی دنسو چار سو روپے میں آتا اور انہوں نے کم سے کم پانچ ہزار سے زیادہ میں نے تو ہر بھی لیا تھا واقعے لوگوں کے تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ تو ایک ٹیکٹر داننے کے واسطے لوگوں پانچ ہزار روپے کا ہر بھی لائیں گے یہ کونتی بات ہے میرا جنگشم میرا جنگی استقبال کیا نارے گاؤں کا اندر میں نے وہ ایک آس کیا ایک بار نہیں کیا میں نے تقریباً گولیستہ تین سال پہلی بھی جوہتو روڑ کا کام کیا تھا آپ کے میڈیا کے ماتے میں سے وہ بھی آیا تھا گولیستہ پورے روڑوں کا کام کیا تھا مرم داننے کا کام وہ بھی ہائیوے کے ساتھ میں بڑا ہائیوے لائیا تھا ہیوہ ہیوہ لائیا تھا یہ چھوٹے مٹے ٹیکٹر نہیں لائیا تھا ایک ہوا جوہتو ساڑھے چار ہزار کا آتا ساپ سو سے زیادہ دالہ مرم دالہ مرم دالہ جسی بھی گھمائیا اس کے پر رولر گھمائیا اس کے مضبوطی کے ساتھ بھی کیا تم کام کرنے والے کو نہیں کیا کام کرنے والوں کو روکتے ہو اس کو بدلام کرتے ہو اور اللہ تم کو غارت کرے اور تمہارا جو ایک ویک پینڈ ہے چار میرے پاس ویک پینڈ اگر سے ایک ویک پینڈ بھی اگر سے میں مارکیٹ میں وہ عدیب کو بلاؤ لوں نا نہ تم کو بیلڈنگ رہیں گی نہ تمہاروں کا بات جیلے کی بات چھوڑو تم ماراشتو چھوڑنا پڑے گا آپ کو لیکن میں کس کو زلیل نہیں کروں گا میں کسی کو زلیل نہیں کروں گا میرے اندر میں خون کے اندر اللہ نے وہ سپی دیا میں وہ باپ کی اولاد ہے جس نے میرے باپ میں بڑی محنت اور بڑی مشق سے مجھے پالا ہے میں اس کی نسل سے ہوں اور اچھے خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں جس کے میرے دادا مرات وارے کے سب سے پہلے علم دین تھے کئی ہزاروں کھیڑوں کے اندر ان کی تعلیم ہے صاحب پہلے علم کی میں پوتا ہوں مرات وارے کے اندر ایک پہلے علم تھے جس کا میں پوتا ہوں صاحب میں وہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں اچھی خاندان کا ہوں میں کسی گریہ 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 خاندان کا نہیں ہوں جو کہیں بھی کچھ بھی بھگ دے ارے تم بائٹ دینا تو تم بولتے بیٹ دینے کا بیٹ تم کو بیٹ بھی بولتے نہیں آتی لوگوں کو بولتے آپ میں کو آج بیٹ دینے کی بیٹ 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 نہیں بیٹ نہیں بیٹ نہیں بیٹ دینے کی بیٹ ارے کونتا بیٹ کونتی بیٹ کھانے کا بے تمہا کو لوگوں کو بلتے ہیں ہمیں آج آجا تو موہم بھی ایک بریٹ دین ہی کی میڈیا بلو گلتے ہیں ایک بریٹ دین ہی کی اے تم ارے بولو تم پولنا سیکھو پہلے اور تفصیلات تھی تم کو آگر سمی کو فسانے کا تھا جو ٹیکنیکل کیس کے اندر تم کو فسانے کا تھا ایک وکیل سے رائے لیتے تھے ایک وکیل سے رائے لیتے تھے کیا وکیل صاحب یہ آدمی کو فسانا ہے ان کو لیکن وہ ٹیکنیکل نہ پولیس وکیل بھی ہس رہے اور جنتہ بھی ہس رہی تمہارا مزاگ ہو گیا کم سے کم ٹیکنیکل بناتے تھے تو پبلک کنپیوز رہتی تھی ایک پلانی کے ساتھ میں وکیل کو لے کے پلانی کے ساتھ گئے وہاں پہ چار پاس جنے چار پاس جنے گئے تمہارے مجلیس کے کچھ لوگ واقعے کوئی نارے گاؤ کے کوئی دو چار لوگ مخالب تو کہیں بھی رہتے ہیں اور جلتا ہوئی ہے جو سامنے والی کی برابری نہیں کرتا ہے تمہارے بھی طاقت ہے تم برابری سے لڑو یہ وقت بتائیں گا کون ہارا کون جیتا ہے مجلیس کے اپوزیسن والوں نے تمہیں سپاری دے کر کھڑے کرنے کی ساجش ہے ثابت کر دو ہم تو بھی ثابت کریں گے ہم تو بھی ثابت کریں گے اور پورا عرنگ با جانتا تم کو چندرکان خیزیں پیسے دیا تھا ہم ثابت بھی کر دیں گے تمہارے ڈیل کا ہوئی کون سے ہٹل میں ہوئی کا پونہ میں ہوئی کیا آنگ آباد میں ہوئی کیا تمہارے کلکٹر ہپیس کے اندر کسی کے ہپیس بھی ہوئی تو ہم ثابت کر دیں گے ہم ثابت کر دیں گے میرے اللہ کا وائر اللہ کا رسول ہے میرے کوئی وہ عدی میں سے میرے کوئی پرسنا دشمنی نہیں ہے آرنا میں رکھوں گا اور ایک ایمان والی کی شان ہوتی ہے کسی سے تین دن کے اندر کوئی کسی سے بات نہ کرے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے میں ایک ایمان والا ہو میں تو سلام کروں گا میں نے سلام کروں گا ایک نے اللہ گواہ ابھی شعب آزار کے اندر ایک نے ایک دن پہلے میری بائٹ دیا میں نے مخالب دیا میں نے اس کو سلام کیا ہوں میں نے اس کو سلام کیا ہوں آج شکیل نواب صاحب جو پرانے یہاں کیا رنگ آباد کے وہ گواہ ہے اس بات کے میں نے سلام کیا ہوں کیوں کہ ایمان والی کی شان ہوتی ہے تم دشمن کو بھی سلام کرو ہو سکتا اس کے دل میں رحم اور محبت آجار تم گوگلے لگا لے آپ کو خلاف سامنے آرے ہیں وہ مجلس کے ہیں یا نہیں ہے آپ اس کی زین کی ہے آپ تم ایک بتاؤ جو میرے خلاف آئے آپ تم لوگ بولتے ہیں اے ٹیم بے ٹیم مارکٹ میں بولتے ہیں اب انہیں بائٹ کے اندر کہاں سامنے والے نے کہ میں دوسرے پارٹی کا کارے کرتا ہے مجھے معلوم ہے وہ بی جی پی کا کارے کرتا ہے ایک بی جی پی کا کارے کرتا ایک مجلس کی ایک مجلس کا جو ہے تو بائٹ کے اندر کر تیرا کیا میں پرچار کر رہا ہوں تو اس میں کیا سرمجھ میں آئے تو ملکہ 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 مل جائر بات ہے نہیں مجلیس کی بھی ہے یہ ملی بھگت ہے نا پوڑھو نا کچھ اس کے اندر بی جی پی کے لوگ ہیں ملے ہوئے اور کچھ لوگ ایم ایم کے ہیں جو کمٹ کے اندر بھائی مسلمان ہے مد یسا کرو یہ مسلمان ہے ارے بھائی کمیٹ میں دالنے والو کمیٹ میں دالنے والو جرا سمل جاؤ مرنا تم کو بھی ہے اگر سے تم رمضان کے مہنے میں کسی کے بارے میں بدگمانی آرہ بدگمانی لانا حرام ہے حرام میں بدگمانی لانا تم رمضان کے مہنے میں کس کے بارے میں غلط غلط ڈالتے ہیں کمیٹ اور تم کتنا بھی کمیٹ آ لو جتنا کمیٹ ڈالیں گی ہوتا نہ میں عرش پہ ہوا اس پر سمجھ میں آیا تھا تو تمہاراں در گھبر آٹا ہے نہیں نہیں لوگ صاحبہ الیکشن میں دوسری پارٹیز بھی میرے بار کھڑے ہونے والے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف زیادہ تھا اور بولتے نہیں ہے ایسا جو آپ کے عارف ہے آپ مجلس کا خلاف کیوں بولتے ہیں یہ غلط بات یہ غلط بات انہوں نے میرے خلاف بولانی چندرہ خان غیرین نے میرے خلاف بولانی بھادگوات خرار نے میرے خلاف بولانی تمہارے آج دیگر پارٹی آنہوں نے میرے خلاف بولانی شروعات تو آپ سے ہوئی شروعات آپ نہیں کریں میں نے آپ کی بھی خلاف نہیں بولاتا میں نے صرف اعلان کر رہا تھا میں الیکشن لڑ رہا ہوں صرف میں نے الیکشن کا اعلان کر رہا تھا تو آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو مجھے مانگ لینا تھا آجوان میں آپ کو دیتا تھا میں پیٹ کی درد کی بھی دوا اچھی بناتا ہوں بہت جبردد دوا بناتا ہوں آپ درد اس کی دوا لے کے جاؤ انشاءاللہ جس کا پیٹ ڈکرا ہے اور خاؤ انشاءاللہ شام میں جو ہے تو خانہ کھانے کے بعد ایک چمچ اور سبیرے خانہ کھانے سے پہلے ایک چمچ لینا چاہیے تو آپ کا درد ختم ہو جائیں گا تو جیسا بوڑ رہے ہیں کہ آپ ان کی خلاب بوڑ رہے ہیں میں ان کی خلاب کیوں بولوں گا بھے جو آپ نے مے رhas میństیرس کے ہاں اگر تمہیں میں آر سن لو ان کی بھی ایا جا بھائی ہے یاد رکھوار یعنی دا اس کیا ان ڈیک فیرcionٰہ رہے ہیں लیکن ایک دوسرے کے انہوں نے کبھیخلاف نہیں بولے انہوں نے ان کے ایک دوسرے کے خلاف ابھی تک نہیں بولے فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا صاحب یہ جو چاہتے ہیں تمام ان کے جو چھبیس نگر سوک میں سے کہیں تنگل صحویٰ کی چلے گئے کہیں نگر سوک نے پاچھے نگر سوک بچے ہیں ان کے جو نگر سوک ہے اور یاد رکھو میں اعلان کر رہا ہوں چاہے مجھے انہوں جیل میں بھیجو چاہے مجھے تڑی پار کرا چاہے پچاس کس کر دو آنے والا ویدان سوا کا الیکشن کے اندر اعلان کر رہا ہوں جو میں میرے چاہیتے کینٹیٹ ویدان سوا کے اندر میں ضرور کھڑا کروں گا اور تیس نگر سوک میں ان کو چاہوں گا دیکھوں گا پرکوں گا یہ پبلک کے اندر کام کرنے والے اور پبلک کے اندر کام کرنے کے اندر کے جذبہ ہے تو تیس نگر سے وقت میں میرے یعنی پرک یعنی میں ایک پارکی بھی ہوں میں ایک پارکی بھی ہوں میں پرک کر جو ہے تو الیکشن میں کھڑا کروں گا پارکی کہتے پرکنے والے کو میں نے اس وقت بھی پاس سال پہلے تو میں نے ظاہر میں اپنے آپ کو سوچا تھا کہ کاش یہ عدمی عوام کو دھوکہ دیں گا اس کے اندر ایک خامی ہے اسی خامی ہے کیا لیکن جنتہ کا روزوان بہت بدل چکا تھا اس لئے میں نے ظاہر نہیں کرتا لیکن اندر اندر میں سوچا تھا کہ آپ ضرور جو ہو تو جنتہ کو دھوکہ ملنے والا ہے آپ کو مجلس سے ایسی کیا ناراضی ہے مجلس کے نمائندے اچھا کام کر رہے ہیں خاصدار اکتیاز جلیل شہر زلے میں وکاس کا کام کر رہے ہیں آپ کو ایسی کیا ناراضی ہے کون بولا ناراضی ہے میں کو کام مجلس سے مل کے آنے کے لئے مسئلے کو کھل کریں کون بولا میں کو مجلس ڈھاک کے رہے ہیں میں کا ناراض ہو جنتہ ناراض ہے انہوں میں کا ناراض ہے جنتہ کی چاہ پہ میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں میں نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں میں کو کوئی ناراض کی نہیں ہے ہمارے جو مسئلے رہتے جو تمہارے مسئلے رہتے اس لیے جو جنتہ جو تم سے ناراض ہے نا تو جنتہ ناراض کیوں ہے تم نے کبھی وحیجہ پور میں جا کر ڈھاکے نہیں دے گا آج بتاؤ ایک مجھے یاد نہیں ہے وحیجہ پور کے اندر میں نے سروے کے اندر دے گا ہوں وہاں کا جو ہے تو عامدار سترہ کروڑ سولہ لاکھ روپے وحیجہ پور کے اندر مسلم کو نیدی دیا اس نے سترہ کروڑ سولہ لاکھ روپے میرے سروے کے اندر سترہ کروڑ ایک عامدار وہاں کا شہو سینہ کا ایک عامدار سترہ کروڑ سولہ لاکھ روپے جب وہاں پہ نیدی دیتا ہے تو تم خاصدار ہو ایک مسلمانوں کو نیدی دیا اس نے درگا کو نیدی دیا اس نے وہاں کے روڑوں کو نیدی دیا اس نے وہاں کے ڈینس کو نیدی دیا اس نے اور کل کی بات ہے اللہ واقعے میں چاہنے والے ہندو بھی ایسے بھائی ہے ہمارے آج بھی جو سیکولر جو آج سوچ رکھنے والے کل میں نے دیکھا ایک افسوس ہوا مجھے اور واقعے میں ایک دل چھولینی والی بات ایک لیڈیس آتی ہے ایک لیڈیس آتی ہے اور اکیل صاحب کو ملاقات کر کے پچاس ہزار روپے کا وہاں پہ مسلمانوں کو فروٹ دیکھے جاتی ہے پچاس ہزار روپے کا فروٹ دیکھے جاتی ہے کتنی افسوس کی بات ہے آج ہمارا نیتہ ہونے کے بعد ان کا جائزہ نہیں لیتا رمضان کے مہنے میں نہ جانے کتنے لوگوں کے رمضان کے اندر جو پریشانی میں ان کی زندگی گزر رہی ہوگی ان کے کیسے حالات میں گزر رہی ہوں گی ان کی افتاری کیسے ہو رہی ہوگی وہ کیسے کیسے حالات میں ہوگے ارے تم تو شاہی شاہی افتاری تمہاری نماشی کر کر لوگوں کو جو ہے تو میں شوشل میڈیا کے ذریعے تم لوگوں کو نماش کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے کہ ہماری شاہی افتاری دیکھو ہم نے کیسے کیسے جو ہے تو چیزہ کو جو ہے تو سزا کر رکھا ہے کیسے کیسے خجوریں لائی ہم نے جو پانچ پانچ ہزار روپے کلوں کی خجوریں لائے ہم نے کاش کوئی گریب کوئی مجبور کوئی مجروم آدمی دیکھتا ہوں گا اس کے دل میں سے آف نکلتی ہوگی کہ کاش میرے پانچ بھی جو ہے ایسے حالات ہوتے میں بھی ایسی افتاری کرتا کئی لوگوں تمہارے پر بددعائی ہوتی ہے اور سوچتا ہے اللہ آرشے ہی جاتا ہے اور تمہارے لیے جو زمین کے اپر تمہارے پر آفت نازل ہو جاتی ہے